سلام علیکم جی میں ہوں عصد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عصد علی بلال امید کرتا ہوں میری تمام یوٹیوب فیملی باقریت ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جی میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں اور مزے میں ہوں تو جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں جناب آج الحمدللہ گندم کی بیجائی جو ہے اس کا پراسس جو تھا وہ مکمل کر دیا ہے پہلے تھوڑا سا بیزی تھا تین گھنٹے سے یہ پراسس جاری تھا لیکن اس وقت بیج اور خاد وغیرہ وہ خود ڈالنی تھی کھیت میں اس لئے بیزی رہا ہوں تو ویڈیو نہیں بنائی اب بیج وغیرہ خاد والا جو سارا پراسس تھا وہ کلیئر کر دیا ہے اب ٹریکٹر آپ کے سامنے سواگے کے ساتھ بیج مکس کر رہا ہے پچھلے دو جو چھے چھے کنال کے پلوٹ تھے وہ کلیئر کر کے آگیا ہے اور اس کے بعد اس نے پھر اس کی پارٹیشن کرنی ہے اور الحمدللہ پانچ سے چھے دن پہلے جو بارش ہوئی ہے تو زمین میں جو نمی تھی وہ بڑی زبردست تھی کسی میں انشاءاللہ یہ بیج جو ہے اس کی اگائی ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر پانی لگا دیں گے ٹھیک ہے جی تو میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا گندم کی جو فصل ہے اس کی بیجائی جو ہے وہ آج ڈیٹ بھی آپ کو بتا دوں بارہ نومبر ہے نومبر کے مہینے میں تقریبا جو گندم بیجی جاتی ہے وہ ٹائم کی فصل ہوتی ہے اس کے بعد پھر بیج بھی بڑھانا پڑتا ہے اور محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے تو انشاءاللہ آپ ساتھ رہیے گا آپ کو بڑا مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ جب یہ پارٹیشن والی حل اس کے پیچھے ہوگی تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے بہت شکریہ جناب اس ٹائم جو حل لگ رہے ہیں نا ویور یہ بالکل نارملی کنڈیشن میں لگاتے ہیں زیادہ حل نہیں گہرہ نہیں کرتے تاکہ بیج اوپر اوپر رہے اور وہ اچھی طرح سے جو ہے نا اگ سکے زیادہ مٹی کے نیچے آ جائے تو پھر اسے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اور جب آپ نمی والی یا وطر والی جگہ پہ حل لگاتے ہیں بیج کے بعد تو وہ بالکل نارملی سے لگاتے ہیں یعنی کہ اوپر اوپر تاکہ بیج زیادہ نیچے نہ جائے پھر اسے اگنے میں آسانی رہتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حل بالکل کھوڑے کھوڑے لگائے جا رہے ہیں اور جو پیچھے سوا گیا ہے اس کی مدد سے زمین کو ہموار کیا جا رہا ہے اور جو پیچھے سوا گیا ہے جو پیچھے سوا گیا ہے ہے چاں لگاتے ہیں جو پیچھے سوا گیا ہے мои ہموارے ہیں جو پیچھے سواد رہے ہیں